بھارت کی آتما بستی ہے گاؤں میں اور آج ہم بھارت کی آتما کی بات کریں گے یعنی گاؤں کی بات کریں گے اور گاؤں پر آج بات کرنا اس لیے بھی جروری ہو جاتا ہے کیونکہ پورونا کال ہے اور اس سمیں جو گاؤں میں رہنے بارے لوگ یعنی کسان ہیں ان کے کیا حال ہیں ہمارے خاص کارکرم کیا حالے میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم کسانوں کے ہی بات کرنے آئے ہیں اور یہ اس لیے بھی جروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہم گاؤں کی بات کریں کسان کی بات کریں کھیتی کسانی کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ کورونا کال ہے پورے دیش کا جو کسان ہے وہ پریشان ہے کورونا کال سے پہلے کی بات کریں تو پراکتک آبدہ مدبردش کے میں آئی تھی اور جو فصل پکنے کے بیچ بارش ہوئی تھی اس سے لاکھوں کسانوں کی فصل کھرا ہو چکی تھی ابھی بات کریں تو ڈیجل مہنگا ہو چکا ہے اور فیلال دیکھئے یہ جو تمام کسان ہیں اپنے کھیت پر موجود ہیں کھیت تیار کیا جارہا ہے تاکہ باونی ہو سکے مدبردش میں ہلکا بارش وہ بھی ابھی جاری ہے اور کسان کھیت تیار کرنے میں لگا ہوا ہے اب یہ کھیت تیار کر رہا ہے لیکن کھیت تیار کرنے کے بیچ جو کسان کے چہرے کی ہم بات کریں تو دیکھیں ابھی چنتہ کیوں ہے آپ کے چہرے تھوڑا سا مرجھایا ہوا ہے کیا کاران ہے چہرہ دیکھیں سارے کسانوں کا مدبردش نے ہندوستان کے سارے کسانوں کا چہرہ ابھی پوری طریقے سے مرجھایا ہوا اس کا یہ کی کاران ہے کہ سرکار دوارہ جو اوربراک خاد ہیں ان کے ریٹ اتنے اوپر کر دیا ہے مہنگا کر دیا ہے کی وہ کسان اوربراک یعنی آپ ابھی کیا جب باؤنی ہوتی ہے بیجی کے ساتھ ڈی اے پی خاد ڈالا جاتا ہے اس کی بات تو نہیں کر رہا ہے ہاں میں اسی اوربراک ڈی اے پی کی بات کر رہا ہوں جو کی پچاس کلو کی بوری پہ ساتسو روپے بڑایا ہوا ہے اگر ایک کنٹل کی ہم بات کریں تو چودہ سو روپے کنٹل کا ریٹ بڑا ہوا ہے ڈی اے پی خاد چودہ سو روپے کنٹل کی ہوئی تھی سمرتن مول میں ایک طرف مطلب سرکار کہ رہی ہے کسان کی آئے ہم دو گنی کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن میں ایک سرکار سے کہوں گا کہ یہ کسان کی آئے دو گنی نہیں کسان کو جمین میں گاڑنے کا کار دگنا کیا جا رہا ہے یہاں پہ کسان کو ابھارنے کا کام یہاں نہیں کیا جائے ایک آرڈر نکلا تھا تیس اپریل کے اسپاس قریب پانس روپے مہنگا ہوا تھا لیکن آپ سات سو روپے کی بات کر رہے ہیں آج سے تیس چار دو ہزار اکیس کو ایک آدھیس جاری ہوا تھا پہلے بارہ سو روپے ڈی اے پی تھا پھر بارہ سو تھا پھر سترہ سو روپے انہوں نے کیا ہوا ابھی بھی دن گیارہ پانچ دو ہزار اکیس کو ایک اور آدھیس جاری کیا ہوا ہے جس میں انیس سو کا ریٹ ساسن نے نردھارت کیا ہوا انیس دن میں سات سو روپے ڈی اے پی مہنگا کر دیا انیس دن میں مطلب ایک کنٹل پہ سات سو روپے مہنگا کر دیا جب ہم بات کرتے ہیں ایک بورہ جو ہے ایک بورہ سات سو روپے اور جو پچاس لوگا ہوتا ہے اور ہم ایک کنٹل کی بات کر لیا جائے تو چودہ سو روپے ڈی اے پی مہنگا ہو گیا انیس دن میں انیس دن میں جبکہ سرکار پاس سال میں ڈیڑھ سو روپے کنٹل گیاں پہ نہیں بڑھا پائی دھان پہ آپ کا تریپن روپے بڑھا ہوا ہے مکہ پہ تیس روپے سمرتن مول بڑھا ہوا ہے اور برک کے جب ریٹ بڑھ رہے ہیں تو ہمارے اتھ پادنوں کے بھی ریٹ کم سے کم اتنے تو کریں سرکار کہ ہمیں کھانے کو بچ جائے نہیں تو ہم لوگ آتمتیا کرنے کے مجبور ہو جائیں کورونا کال چل رہا ہے جو ہم لوگوں نے سبجی پیدا کی ہوئی ہے وہ بیک نہیں ہم لوگوں کو جانبروں کو کھلانا پڑ رہا ہے ایک طرف سبجی آپ جانبروں کو کھلا رہے ہیں بلکل ہم لوگ جانبروں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ مارکٹ کھلے ہی نہیں ہے مانڈیاں کھلی نہیں ہے مال بکے گئے ہی نہیں بک نہیں رہا تو اب اس کا کیا کریں گے جانبر کا ہی چارہ بچے گا اسی کو پیڑ بھریں گے جس طرح سے ایک کے بعد ایک جو کسان پر آپدائیں آ رہی ہیں دیکھیں کورونا کی آپدہ پراکت ایک حد تک کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ پراکت ایک آپدہ نہیں ہے کیونکہ جو کورونا فیلا اس کے لیے کہیں نہ کہیں جو کھامیہ رہی ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور اوپر سے جو ڈی اے پی کے ریٹ بڑا جئے ہیں یہ کونسی آپدہ آئے تو پراکت ایک آپدہ نہیں ہے یہ تو پراکت ایک آپدہ نہیں ہے یہ تو سرکار کے ہاتھ میں ہے سبھی جانتے ہیں اور یہ تو سرکار کی سوچی سمجھی چال ہے کسان کو بلکل مارنا تیہ کر لیا ہے سرکار نے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ بھائی یہ دیکھ کسانوں کے آئے کی اپن بات کریں ان کی فصل کی تو ان کی فصلوں کا کتنا دام بڑا ہے بتائی آپ پچاس روپے پرتی کنٹل اور یہاں خات پر انہوں نے چودہ سو روپے قریب پرتی کنٹل کا جو ہے مہنگا ہوا ہے اور کسان کوئی تھی آوست سکتا ہے خاد اسے لگنے ہیں اسے بیج اچھا اسے لگنے ہیں اور بجلی بھی لگنے ہیں تو وہاں ساتھ ہی ڈیجل آپ ڈیجل دیکھ لیجی ڈیجل ڈیجل لگ بھگ لگ بھگ 92 روپے کچھ پیسے آج کی تاریخ آج مطلب اتنی سپیٹ سے ڈیجل بھی بڑھا ہے تو کہاں تک کسان کیا کرے گا اور اس جانا تو اس کی جیب سے تو کسان کہیں نہیں کہیں کرج رہے گا کسان کے اوپر ڈیے پی بڑھا دیا خاد بڑھا دیا تو آپ خاد مہنگا مطلب جب کسان کی جس سمیں اس کی جو آوست سکتا ہے اس سمیں وہ چیز مہنگی ہو جاتی جب کسان کی فصل آئے تو اس کا کوئی اچھا دام ملتا بھی نہیں ہے بیوستہ ایسی ہے نہیں مارکیٹ میں کچھ بھی جو دوسری طرف یادی موک کرے تو اسے آسانی سے بیچ پائے ہر جگہ تو کسان کی ایک مجبوری بھی ہے پروپر جو اس کی فصلے چلی آ رہی اسی طرف وہ کرتا رہے اب کچھ ہم سبجیاں کرتے ہیں لیکن اب یہ کورانا کال ایسا ہے تو سبجیاں منڈ لے جانا نہیں پا رہے ہیں اور بیپاری جو ہے وہ کھیت تک آ بھی نہیں پا رہا تو کھیتوں میں سبجیاں بھی کھیت میں ہی خراب ہو رہی ہیں مجدورورگ بھی ہے وہ بھی آنے سے مانا بھی ابھی سمیں نہیں جائیں گے بیماری ایسی ہے کہیں کچھ ہو گیا کھیت میں خراب ہو رہی ہیں دیکھئے یہ حالات ہیں ٹریکٹر تیار ہے آپ کو بلکل باؤنی کیلئے کھیت تیار کر رہے ہیں ٹریکٹر سے تو اب وہ کیا لگ رہا ہے آپ کو سرکان نے جو ڈی اے پی خواد ہے بہت ایسا کر دیا کہ آپ ٹریکٹر چلا خرید ہی نہیں پائیں گے ڈی اے پی خرید ہی نہیں پائیں گے اس سال تو کیونکہ گہوں کا ریٹ پچیس پیر پچاس روپے ہی بڑا ہوا ہے ڈی اے پی لگ بگ لگ بگ ڈبل ہو گیا اور یہ خواد سامگری میں بھی لے لیتے ہیں میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں خواد سامگری ہے اپنی وہ ڈبل ریٹ میں ہو گئی اور گہوں کا ریٹ مات پچاس روپے بڑا گیا ہے پچھلی سال تیل کا ککپا آ رہا تھا اپنا تیرہ سو کچھ کا میرے کو اچھی طرح دھیان ہے آج کی کنڈیشن میں وہ چھبیس سو روپے کا ہے سیدھا سیدھا ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا میرا یہ کہنا ہے جو کسی کھیتی یا خواد سامگری میں اپیوگ میں آتے وہ سبھی چیپ وڈیکٹ کا ڈبل ریٹ ہو گیا اور کھیتی کے پروڈیکٹ کا وہ کہ وہی ریٹ ہے آپ سے دو ٹیکٹر تیار کر کے بیٹھیں لیکن ڈیجل ہی مہنگا ہو گیا نہیں ڈبل ہو پا رہا ہوں کہیں سے پیسے جگھاڑ کروں گا اور پھر ڈیجل ڈبل ہو گا پھر آپ کرنا سٹارٹ کروں گا آپ نے ڈیجل ڈبل ہو لیا کھیت تیار کر لیا ہے نا پھر خواد خواد خریدنے کے لیے پھر کسی سے مانگوں گا پیسہ پیسہ کسی سے لینا پڑے گا میرے کو کیونکہ ابھی میرا پاس جو گہوں بینچاتا اس کی عادی رقم آئی ہے پوری بھی نہیں آئی پوری وہ سرکار کے اوپر ہے اب کب پہنچائے گی کچھ کسان ایسے جن کو جو اپچکی راشی کی بات کریں تو اپچکی راشی بھی نہیں مل پائی ہے بڑی امیدوں کے ساتھ تیاری کی تھی کہ اب پھر موسم بدلے گا کھیت تیار ہوں گے پھر لہ لہ آئے گی کان سے لہ لہ آئے گی خات خرید نہیں پا رہا ہے دیجل اتتا مہنگا ہو گیا کھیتی میں کتنا خرچ ہوتا ہے بہت خرچ ہوتا ہے بہت خرچ ہوتا ہے تو کارن کیا لگ رہا ہے آپ کو ڈی اپی مہنگا کیوں کر دیا اب وہ تو سرکار جانے کیوں ادھر دے رہے ہیں تھوڑا بہت باپس لے رہے ہیں سرکار تو اس سے کیا ہوتا ہے دو ہزار دے کے اور خات کتا بڑا دیا پردان منتری اور مکمنتری دیتے ہیں کسانوں کے لئے اس راشق بات تو نہیں کر رہا ہے ہاں وہ ہی وہ ہی تو اس سے پردان منتری جی نے ادھر دے رہے ہیں اور ادھر خات میں ڈیجل میں پورا باپس لے لیتے ہیں اس سے کیا ہوا بڑھانے سے پردان منتری جی نے چھے جال ڈالے اور ادھر ڈیجل میں سب باپس لے رہا ہے کسان کہاں سے آگے بڑھے گا کیا کرے گا اپنا سب خود خرچ ہوتا ہے کھیتی میں کھیتی میں خرچ ہوتا ہے کھیتی تو لاب کا زندہ بھی بنا رہا ہے کسانوں کی آئے جو ہے ڈبل ہو جائے گی لاب کا زندہ ہے کب ہوئے گی ڈبل ہر چیز ڈبل تو ہو رہی ہے کسان کا کیا بنائیں گے ڈبل کیا کریں گے گیہوں آج کتنی سال ہوگا ڈو ازار بھی نہیں پہنچ پا رہا کسانوں نے آپ کیوں میں دیکھتے ہیں ڈبل کیا 1975 تھا 75 ڈبل کیا ڈبل کیا ڈبل کیا ڈبل کیا ڈی اے پی ڈبل کیا ڈبل کیا ڈبل کیا ڈبل کیا ڈبل کی ڈبل کیا ڈبل کیا آپ کیا تیاری ہو گئی ہے فتل کی اب کیا ڈی اے پی خریدنے کی باری ہے ڈی اے پی خریدنے کی باری ہے اور ڈی اے پی اتتا مہنگا ہوا ہے کہ اب بس کیا نہیں ہے ڈی اے پی کھیت میں ڈال لیں کیونکہ اتتی مہنگائی سب ہی چیزوں میں مہنگائی ہے آپ دیکھ لیجیے کس چیز میں مہنگائی نہیں ہے ہر چیز کے ریٹ آئی ڈبل ہی ہے لگ بھک ڈبل اور ڈبل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اتتا فورس تھوڑی کر پا رہا ہے کسان اتتا کری نہیں پا رہا ہے لاغت لگانے کے لیے پیسہ چاہیے ہکائی کے لیے ڈی ایل چاہیے تو وہ مہنگا ہے کھات چاہیے تو وہ مہنگا ہے دھوائیاں چاہیے وہ مہنگا ہے سب چیز مہنگائی ہے ٹوٹل مہنگائی ہے تو مجدور بھی مہنگے مجدور بھی ہمارے یہاں پانچ سو سے چھ سو سے کم تھوڑی کوئی بیٹھے آپ کی کھیت رہے تو ہماری لاغت تو مہنگی ہو رہی ہے اور ہمارے فسل کے دام بڑھ نہیں رہے فسل کے دام بڑھ نہیں رہے فسل کے دام بڑھ ہوں گے گہوں میں کسان مرتمل بڑھا ہوگا چنہ 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 کا بڑھا ہوگا پچاس روپے پر کنٹل یہوں کا دام کسی نے گورمنٹ نے بڑھا دی ہمارے لوگ پچاس روپے تو ایک اکڑ میں بیس کنٹل نکلتا ہے ایک ہیار روپے مطلب بیس پنج سو ایک ہیار روپے بڑھا ہے وہ سات سو روپے تو میں تو ایک بوری میں بڑھ گیا ہے نا یہاں تو دو بوری بیسے ڈی ای پی لگے گا ہمیں تو تو دو بوری ڈی ای پی کی چودہ سو روپے ہوتے ہیں اس سے تو کمی ہے نا بھائی آپ ایبریج دیکھئے نا ہر چیزیں بڑھ لئی ہیں ایک ہی چیزیں تھوڑی بڑھ لئی ہیں مجدوری بڑھ لئی ہے کیونکہ مہنگای بڑھ لئی ہے ڈیجل بڑھ لائے تو ٹیکٹر کی لاغت بڑھ لئی ہے کلٹیویٹنگ کی خاد کی قیمت بڑھ لئی ہے تو ہمارے بھسل پہ بھی اس پہ آثار آگا کوئی جہاں دو بوری ڈالنا چاہ رہا تو وہاں وہ ایک ڈالے گا تو بھسل بھی کم نکلے گی تو اس سے کانکستان کا ادھار ہونے والا ہے ایک ہی بات یہ بھی ہے کہ کی آیا پی کی بات کرے کی جو ہے ریٹ بڑھ لائے لیکن جو دیسی اور برک کی بات کہتی سرکار کی دیسی کھیتی کرے دیسی خات کا اپیوگ کریں تو اچھی بات ہے نا کی جو ڈی اپی مہنگا ہو گیا اور یہ خات کا اپیوگ کرو نہیں دیسی خات کا بول نہیں سرکار تو چلو بہت اچھی بات ہے دیسی خات کا اپیوگ کریں گے لیکن دیسی خات اپیوگ کرنے کے بعد فصل میں لاغت آئے گی تو اس کا فیر ریٹ بڑھاؤ نا گہوں کا ریٹ دیسی خات کے اپیو کرنے سے اور لگت بڑھے گی لگت کیونے بڑھے گی بھائی آپ دیسی خات اس کے لیے گائے بہنس ہونا جروری ہے آج آپ گائے کو لینے جاؤ گے تو ایک گائے کوئی بھی پچاس ہرس کم کی گائے نہیں ہے اس کو کھلانے کے لیے آپ کو چاپڑ چاہیے سودانا چاہیے تو چاپڑی آج آپ کی بارہ سو روپے پر بوری ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے ہوں ہمارا بکتا ہے انیس سو پسٹر روپے کنٹل اور ہم وہ اس کی چاپڑ پھکلی جس میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے میندہ نکال لیا جاتا ہے وہ ہمیں خندیہ بڑھا چوئی سو روپے کنٹل تو لاغت تو وہاں بھی بڑھ گئی نا گائے بھینس کی تو ہر چیز میں لاغت بڑھ رہی ہے اگر گوبر کا خات بھی ہم کریں گے تو وہ تو لاغت اس میں بڑھے گی نا اب جیسے کوئی بھیر کرنے کے لئے غور بھیجائے کوئی بھی سامان لے کے آوگے اس کو دیسی بنانے کے لئے بھی تو اس کا بھی تو میں مہنگی ملے گا آپ کاٹ دیکھم گیоло پاٹو کچھ بھی ڈیکھ لی جائے چاہاں خاس دے سامری ہو چاہاں کچھ میں ہو گیہوں장님٣ کے تھے دگل دیکھ llegümü جب کسانجن کھائے گا بنے وہ اس کو خادے سامریwo کہاں بہت دونے لاشتاو چنت آبگر روے کوher ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہیں جب کسان کے ریٹ ڈبل ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کا گیہوں بھی تو کم سکر ڈبل نہیں دیڑ گناہ تو ہو اور ڈی ای پی کے جو ریٹ بڑا ہے ساسو روپے وہ ساسو روپے پچاس کلو بڑا ہے اور گیہوں کا ایک کندل پہ پچاس روپے بڑا ہے تو آپ اس سے دیکھئے کہ اگر ڈی ای پی بھی دو بوری را لیں گے بڑا ہے تو وہ ہی ہو جائے گا چودہ سو روپے اور گیہوں اپنا ہوا تو مشکل سے ہزار روپے مان لیجی ایک اگر ڈبل کل یہ آپ کی بات بلکل یہ ہے آپ جا گروپ کسان دکھ رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے سمارٹ موبائل ہے آپ نے بات کی تھی ڈی ای پی کے ریٹ بڑے اس کے آدے کوئی آدیش ہے آپ کے پاس کیا بلکل میرے پاس آدیش ہے آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے میرے پاس کرسی بیواغ سے یہ آدیش آیا ہے ایک چل میں کرسی بیواغ کا ایک واتس اپ گروپ ہے جس میں انسیل کسانوں کو رکھا گیا ہے اس میں میں بھی آتا ہوں میں آتا ہوں تو میرے پاس وہ آدیش آگیا ہے ٹھیک ہے اور کیا آپ ہی سب کسانوں کو جاگروہ کرتے رہتے ہیں کہ ڈی ای پی اب کتنے کا ملے گا کیا بھاو آگا ہے میرے پاس کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تمہیں اپنے مطلب پڑوسی گاؤں کے کسان چوپال پہ بیٹھتے ہیں چرچائیں ہوتی ہیں اور میں کسانوں کو بتاتا ہوں کہ ایسے نہیں ہم ایسے کریں گے تو اس طریقے سے ہمارا اتفادن زیادہ بڑھے گا اور یہ ایسے ہونے والے ہیں تو پھٹا پھٹ اپنے جو کھیتیواری ہے اس کی سامگری کو اپن کلیکٹ کر کے رکھ لیں تاکہ بھوش میں اپنے کو دکت نہ آئے یہ رہا ہے آدیش کی کوپی میرے پاس آدیش ہے مطلب پردیش آسن کا ہے یہ ابھی 11.5.2021 کو یہ آدیش نکالا ہے انہوں نے جو کی ڈی اے پی انیس سو روپے کیا ہوا ہے ٹھیکن آج سے یہ چوبیس وہ تیس چار دوہزار اکیس کو یہ سترہ سو روپے نہیں سوری سترہ سو بارہ سو روپے تھا اس کے بیچ میں ایک آدیش جاری کیا انہوں نے یہ پھر سترہ سو روپے کیا ہوا ایسے ہی ہم این پی این پی کی بات کریں بارہ بتیس سولہ کی بارہ بتیس سولہ کی یہ بوری دس سو پچھتر روپے کی تھی اور آج کی ریٹ میں اس کو اٹھارہ سو روپے کر دیا جائے اس کے بعد ہم بات کریں گے این پی کے دس چھبیس چھبیس یہ نو سو پچھتیس روپے کی بوری تھی آج سترہ سو پچھتر روپے کر دیا ماتر اٹھارہ سے بیس دن کے اندر جب ساسن بور برک کا ابھی تو کورو نکال چل رہا ہے سب بن چل رہا ہے اور برک مہنگا تو وہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سرکار نے کسانوں پر کیسا کیا ہے جس سے پوری طریقے سے کسان مطلب آئے دگنی کی جگہ پھر وہ جمین میں گھس جائے گا اب آتمتیا کے علاوہ کسان کے پاس اور کچھ چارہ نہیں رہے گا یہ سرکار نے تا کیا ہے نا کینڈر نے بھی پردیش نے بھی کی دو گناہ کسان کی آئے دو گناہ کر دیں گے یہ یہ کھین سرکار نے تے کیا ہے کہ ہم دو ہزار بائیس تک دو بائیس تیس تک کسانوں کے آئے دو گناہ کر دیں گے لیکن میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں پورے کسان ہی تیسی کسان کے روپ میں کی کسان کی آئے دو گناہ نہیں کسان کو دو فیٹ گڑھے میں گڑھانے کا کام کریں گے ٹھیک اس کے بعد ایک بہت اچھی سرکار کی یوزنہ ہے تھی پردھان منتری کسان سممان نے دھی جس میں پردھان مانتری جی پرتی ورس مطلب کسانوں کو چھے ہزار روپے اور موک منتری سیبراد سنگھ چوان جی کسانوں کو چار ہزار روپے دیتے ہیں اتنا تو ہمارا ہے تو دس ہزار روپے دے رہا ہے دس ہزار روپے دے رہا ہے نا لیکن یہ تو ہمارے دو دو بوری ڈی اے پی پڑھا دیا اتا دو واپس لے لیا نا مطلب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ دھوتی کھول کے پگڑی پہنانا گاؤں کی بہت سامنے بجورگوں نے کہا کسانوں کے لیے بڑی کہا بتائی نکل کر آئی کی دھوتی کھول کے پگڑی پہنا دو دیکھیں ہوا تو یہی ہے جو کسان سممان ندھی کی بات کرے تو سال میں چھ ہزار روپے کیندر سرکار دیتی ہے اور چار ہزار روپے اپنے راج سرکار کی طرف سے بھیلا لیکن کہیں یہ مہنگا خاد دیکھیں خاد آپ سارے خاد جتنے بھی ہیں سارے مہنگے ہوئے ہیں ساتھ میں کیٹنا سک کا آپ دیکھیں کیٹنا سک بھی کتنا مہنگا ہو گیا اور انت قسم کے بیج بھی خریدنے ہم جائے تو وہ بھی مہنگا یہ تو اتنا مہنگا کسان کے اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کسان کی آئے دو گناہ کریں گے تو پہلے تو کیسے کریں گے یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کسان کی آئے کونسی دو گناہ نہیں ہوئی ہے کسان پر کرج جرور دو گناہ نہیں میں کہتا ہوں دس گناہ بڑھایا ہے گورنمنٹ کرج بڑھایا ہے کرج بڑھا نہیں کہ کسان تک کرج کے نیچے دوار ہے مفت کا انہیں ایک نوکر ملا ہوا کسان کے روپ میں کہ سرکار کو میں تو یہی کہوں گا اور سرکار چاہے کوئی بھی ہو آج تک کسی نے کوئی بھی سرکار نے آج تک کسانوں کے حط میں کام نہیں کیا کھالی یہ کسان کو ایک جھوٹی دلاسہ دینے بالی بات ہے ان لوگوں کی کام تو کئی نہیں ہوتا کسان اب بتا میں کئی جگہ ایسی ملک کسان ہر طریقے سے اب یہ تو بالکل آنکھوں دیکھا یہ تو ون پیپر بات ہے اس میں تو جھوٹ ہو نہیں رہا نا کہ چودہ سر روپے پرتی کونٹل ڈی اے پہ آنے پہ یہ دوائیاں مہنگی ہے اب سرکار کو یہ پتا ہے کہ کسان کو اب آوست سکتا ہے کیونکہ اس کی بونی کا تو اب سمیں آ رہا ہے کسان اپنے خیتوں کی تیاری میں پورنے روپ سے جھوٹا ہوا ہے اب تو آوست سکتا تو اسے ہر چیز کی لگنی خاد کی بھی لگے گی بیچ کی بھی لگے گی ڈیجل کی بھی لگے گی انہیں ساری چیزوں کی آوست سکتا ہے لگے گی ایک دم سے انہوں مدلہ ریٹ اتنا بڑھ گیا تو اب تو کسان کیا کرے کیا نہیں کرے کسان کیا کرے کیا نہیں کرے بڑا اسمنجت میں ہے کسان آپ ٹریکٹر پر اُلٹے سیدھے اُلٹے دشاں میں بیٹھے ہو میں اسی وجہ سے بیٹھا ہوں میرے ٹیٹر میں ڈیجل ختم ہو گیا ڈیجل لینے جاؤں گا تو ایک سو کنوٹ چاہیے میرے کو ایک لیٹر لینے میں ہے نا تو میں دس لیٹر لاتا ہوں ہزار روپے کے دو گھنٹے چلا کے پھر بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ پیسہ ابھی آیا چلانے کی کوشش کرے پر سٹاٹی نہیں ہوگا تو ڈیجل بغیر تو کیا کریں گے ڈیجل کا ریڈ بڑھلا ہے پلس خات کا ریڈ بڑھلا ہے ابھی سرکار بولتی میرے کے اکاونٹ میں آئیتے چار ہزار روپے چار ہزار آگے آپ کے بڑھائیو آپ کو بڑھائیو آپ کو پر میں چار بوڑی ڈی اپ لیا ہے تو چار ہزار میں دو ہزار تو گئی سری میرے پاس سے مطلب پہلے بارہ سو تھی اب سترہ سو کے لئے لے کر آگے دو ہزار بچے ہیں ہاں دو ہزار بچے دو ہزار کسان کی اور آئے سرکار جو ڈال رہی ہے نا وہ واپس بھی لے رہی ہے تو آئے دوگنا کیسے ہوگی آئے دوگنا تو ہونا ہی نہیں ہے کسان کی اور آئے کم کرنا ہے دوگنا کرنے کی جگہ پہ اس کی آئے آدھی کرنا ہے میرا ماننا یہ سرکار دوگنی آئے نہیں کر رہی ہے دوگنی کیسے آدھی کر رہی ہے کیونکہ سرکار جیسے ابھی پچھلی سال بارہ سو روپے بوری تھی ڈی اے پی کی اب سترہ سو کی ہے کوئی کسی کوئی کسان میرے کو بتا رہا تھا کچھ دن میں دو سو روپے اور بڑھنا ہے وہ انیس سو کی ہو جائے گی ابھی اور بڑھیں گے ہاں میر کو بتا ہے تھا مطلب سترہ سو تو فکس ستھائی ریٹ اور دو سو روپے اور بڑھنے کا سنا ہے میں نے تو انیس سو روپے کی ہو جائے گی سا سو روپے اے پانچ سو روپے ڈی اے پی پھر بڑھ گئے ہاں نا اور گیاں پہ بڑھا ہے پچاس روپے only تو اس حساب سے تو سرکار مطلب ادھر سے پیسہ زیادہ لے رہی ہے ہم سے اور ہاں گیاں پہ پانچ سو بڑھا دیں کنڈل پہ تو دگنی ہو سکتی ہے بلکل کسانوں کی آئے ادھک کرنا ہے دو گناہ نہیں دیڑ گناہ بھی کرنا ہے تو ایک سیجھے طور پر فارمولا جو کسان سجھا رہے ہیں وہ فارمولا یہی سجھا رہے ہیں کہ جو فسل کی اپج ہے اب اس کے دام بڑھانے کی ضرورت ہے جو فسل کے دام بڑھانے کی ضرورت ہے ڈبل نہیں ہو ہاں ڈیڑھ تو ہوئی جائے ڈبل نہیں ہو تو ڈیڑھ تو ہوئی جائے وہی چیز ہے اور بہت زیادہ سکتے ضرورت ہے کسانوں کی یہ تو نہیں تو کچھ نہیں کر پائے گا کسان اس میں کیا کسان نے اب کیوں بیچے ہیں سوسائیٹیز کھاتھ اٹھا لیا پچھلی بار کی سوسائیٹی کٹی وہیں کہیں کٹ لیے کیوں کی ہے اب ڈبل سکھا لیے پہ ایسے وہیں کٹ لیے دیں گے نہیں ہاں ڈیڑھ کٹ لیے ہاں ڈھانوں اور پہلے یہ یہ گھونکی سیجن کا تو وہ تو کٹ رہیں گے وہیں پہ اب پھر سے ڈبل سے کرج لے گا پھر کرج میں ڈوبے گا کسان کیونکہ فسل ہوتی ہوتی ہے کہ وہ کرج پورا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت بچتا ہے بس یہ ایک سجھاب ہے سرکار سے مانگ کریں گے آپ سرکار سے مانگ تو ہمیزہ کرتا ہے کسان کہیں نہ کہیں جب آپ اتی اس طریقے کی آتی ہے سرکار کے کچھ فیصلے کسان کے پکچ میں نہیں ہوتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ باتیں جرور ہوتی ہیں لیکن پکچ میں کسان کے پکچ میں فیصلہ کبھی ہوتا نہیں ہے یا سرکار اس طریقے اس بیچار کرتی نہیں ہے پولیسیاں بیاسی بنی نہیں ہیں جو کسان کے پکچ میں ہو سچائی یہی ہے اب کسان پچھلے کرج سے مکت ہوگا آپ کسان کی آئے دو گونی بڑھانے کی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ کسان کو جو کرج اس کے اوپر ہے پہلے اس کرج سے تو باہر نکال لیجی کسان پر کرج ہوتا ہے کرج کے حال بے حال ہیں اس سمیں خراب دیکھیں پچھلی بار سوسائیٹیاں لی خاد بیج وہاں سے لیا ہے بیڈرول سے کچھ پیسہ ملتا ہے کسان کو بھر بیاج کے سوسائیٹیاں سے سال بھر اپنی فسل کو تو وہ کرج تو ہوا اس کے پاس بگر بیاج کا ہے لیکن کرج تو ہے اب فسل جیسی بھی نکلی اس کی نکلی نہیں نکلی پراکرتی کا آبدا آگئی ہے کوئی کسی پرکار سے کچھ بھی ہوا تو وہاں تھوڑی کوئی رہت ملتی ہے وہ پیسہ تو کسان کو دے نہیں ابھی گہوں میں جو کرج لیا تھا وہ دے کے پھر نیا کرج کسان اب کرے گئی یا لے گئی پھر سے تو وہ کسان ایسی پرستطیاں سرکار نے بنا کے رکھی ہے تاکہ کسان کرج میں ڈوبا رہے نہ کہ دوگوں نہیں آئے کبھی ہو نہیں سکتی یہ سوپن ہے کسان کے لیے جو دیکھتا رہے بس ایک آس بندی رہے اس میں آس میں بندہ رہے بڑا سوال ہے جب کرج سے کسان ابرے تب تو اس کی جو آئے ہے وہ دو گنا کننے کی بات آئے کرج سے کیسے ابرے گا کسان موضوع شمال پسل کا سمرتن موضوعی بڑھایا جائے تو سکتا ہے کچھ ہو جائے ماتل بکلپ یہی لگتا ہے میرے کو تو اور ماں کی پریکرتی کا آبدہوں سے تو کسان شروع سے جوجتہ آ رہا ہے اگر پسل کا ریڈ بڑھا دیا جائے تو کسان کچھ کر سکتا ہے کیونکہ لاغت بڑھتی جا رہے پسل کے ریڈ بڑھنے رہے پسل کے ریڈ بڑھیں گے تو ہی اسے مطلب کچھ صدار کے امید لگتی ہے میرے کو ایک ماتر بھی کل بچتا ہے جی جی آپ کچھ چرچہ کر رہے ہیں کیا چرچہ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں چرچہ کچھ نہیں کر رہا ہے یہ ہے کہ جو سرکار بولتی ہے آئے دگنی پہلے کے جمعانے بھی تھے سیک چلی جن کا بڑے مسور تھے سیک چلی کی سپنے سیک چلی کے سپنے سیک چلی کی بولتی ہے سیک چلی سپنے دیکھتے تھے تو سرکار کا بھی وہی حال ہے کسانوں کے ساتھ کسانوں کو سپنے دکھا جاتے ہیں کہ کسانوں کو آئے دوگنی کی جائے گی دوگنی تو ہوتی نہیں ہے کسان کی جنسن کے جروح کم ہوتی جا رہی دھیر دیرے آتمتیا کرتے ہیں یہ سی مہنگائی بڑھتی رہتی ہے مہنگائی جو بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ کسان بھی آتمتیا کرے گا سوسائیٹی سے جو پیسہ ملتا کسان کو ایسا کرنا پڑے ہم تو ہی کہتے ہیں ہم تو نہیں کرے لیکن ہوتا رہا ہے ہر سٹیٹ میں ہوتا ہے اکیلا ایم پی نہیں پورے بھارت دیس میں ہوتا ہے خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس سال کسانوں کے دو ہزار کسانوں آتمتیا کی ہے اس سال تین ہروں نے بڑھتی جا رہی ہے سنکھیا اور یہ جو خادوں کا ریٹ بڑھے ہیں اس سے کسانوں کے پاس ایک آت پتیا کرنے کا اپسن بچے گا دوسرا کوئی اپسن نہیں ان کے پاس کیونکہ گہوں مہنگا ہو نہیں رہا ہاں آپ مت کرو دو ہزار یہ سممان نیتی دو ہزار مت دو اس کی جگہ آپ کسان کی فضل کے ریٹ بڑھا دو اس کو دو ہزار لینے جروتی نہیں بڑھے گی سممان نیتی نہیں چاہیئے آپ تو سیدھے اپچ کے ریٹ دیجئے محنت کر رہا ہے کسان کسان جو پسینہ بہا رہا ہے اس کے ریٹ دیجئے آپ تو اس کے دان دیجئے بلکل دیکھیں کسان کے لیے کسان سممان نیتی کوئی فائدے کا سودہ نہیں ہے یہ اوٹ کے موہ میں جیرہا ہے کہ بیٹا مطلب گھر میں ایک بچہ روتا ہے تو ممی اس کو ٹاپی کے لیے پچیس پیسے دے دیتی جب بیٹا سنترے کی گولی کھا لینا تو وہ چپ ہو جاتا ایسے ہی سرکار نے کسانوں کو ایک تو خات کے ریٹ بڑھا دی اوپر سے اب سممان نیتی کا لولی پاپ دیا ہے جبکہ میں تو یہی کہوں گا کہ ساتھن جتنے بھی ہندوستان میں ریسر چینٹر چل رہا ہے کرسیان سندان کے چل رہا ہے جن میں مطلب گہوں میں جو خرچہ ان کا آیا ہے آکھلن کر کے اس پر بلکل اب جو گاؤں کی آتما ہے بھارت کی آتما ہے اور آتما کی یہی پکار ہے کہ آکھلن کیجئے سممان نیتی نہیں چاہیے سممان نہیں چاہیے واسطوک طور پر آپ کو سممان دینا ہے تو کسانوں کی جو اپج ہے اس کا اچھت مولی دینا ہوگا اور ہم تمام کسانوں کی بات کریں ان کسانوں کی اور سے ایک ہی مانگ اٹھی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا اب کسان کو کچھ نہیں چاہیے واسطوک طور پر بھارت کے کسانوں کو بھارت کی آتما کو سممان دینا ہے تو اپج کے دام بھی بڑھانا ہوگا کیمرمن لونیت کے ساتھ راکیش چطر ویدی نیوز ٹرنٹی فور بھوپال بھوپال